حضور پیر سیال لجپال حضرت خاجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ آپ کے جانشین آپ کے نور نظر آپ کے لخت جگر حضرت خاجہ محمد الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سانی لسانی غریب نواز آپ کی حوالے سے کسی شخص نے آپ کے کچھ آیوب ایک خط میں لکھے اور وہ خط حضرت خاجہ اللہ بحش کریم تونسوی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا اس خط میں حضرت سانی لسانی غریب نواز کے حوالے سے کچھ آیوب لکھے گئے تھے اور حضرت اللہ بحش کریم تونسوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ ارض کی گئی تھی کہ حضور ان میں یہ فلان فلان آیوب پائے جاتے ہیں ان کی ذات میں لہٰذا ان کو ان دو کاموں کے کرنے سے روک لیں یہ دو کام کچھ ایسے ہیں کہ یہ حضرت کی شان کے لائق نہیں ہیں یہ ایک بہت بڑے آستانے کے سجادہ نشین ہے آستان آلیہ سیال شریف تو احواب زیوکار اس خط کے اندر حضرت کے کون سے عیب لکھے گئے تھے پہلے نمبر پہ آپ کا یہ عیب لکھا گیا تھا کہ آپ کے گاؤں میں یا آپ کے اس علاقے کے اندر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو پھر آپ خود چل کے اس کے گھر میں جاتے ہیں فاتحہ کے لیے دعا کے لیے تازیت کے لیے آپ خود چل کے ان کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کا خود چل کے جانا ان کے گھر میں جا کے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے آپ کی شان کے تو لائق یہ ہے کہ آپ اپنی مسند کے اوپر بیٹھیں اور جن کا کوئی شخص انتقال کر گیا ہے وہ خود چل کے آئیں حضرت کی بارگاہ میں دعا کے لئے ارز کریں حضرت کی بارگاہ میں آ کے یہاں بیٹھ کر فاتحہ کے لئے ارز کریں اور دوسرے نمبر پر آپ کا دوسرا عیب لکھا گیا تھا وہ عیب کون سا تھا لکھا گیا تھا کہ حضرت خاجہ محمد الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے والدے گرامی مرتبت حضرت شمس العارفین رحمت اللہ علیہ کے اگر کسی خلیفے کی قبر پہ جاتے ہیں تو آپ اس کی قبر کو بوسا دیتے ہیں یہ اچھا عمل نہیں ہے اپنے گھر کے غلام کی ایسی عزت نہیں کرنی چاہیے اس سے اپنی عزت میں اپنی شان میں کمی واقعہ ہوتی ہے تو لہٰذا حضرت خاجہ اللہ بحش کریم توسوی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کی گئی کہ حضرت خاجہ محمد الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ کو ان دو کاموں سے منع کریں اس سے آپ کی شان میں عزت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی واقعہ ہوتی ہے احباب زیوکار حضرت خاجہ اللہ بحش کریم توسوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس خط کا جواب لکھا اور اسی خط کی دوسری طرف آپ نے جواب لکھا اور وہ جواب آستانال یا سیال شریف آپ نے بیج دیا جواب کیا تھا فرمایا میاں خدا تجھے ہدایت دے یہ جو تم برائی سمجھتے ہو یہی تو وہ خوبی ہے جو ہر ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے جب وہ خط آستانال یا سیال شریف حضرت سانی لہ سانی غریب نواز آپ کے پاس وہ پہنچا تو آپ کو پتا چلا کہ کسی شخص نے میرے عیوب لکھے تھے اور یہ جو خط میرے پاس پہنچا ہے یہ اسی خط کا جواب ہے بعد میں آپ کو پتا تو چل گیا کہ وہ شخص کون ہے کہ جس نے میرے عیوب حضرت خاجہ اللہ بشتونسوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لکھے تھے لیکن ساری زندگی آپ نے اس کو جتلایا نہیں ہے بس آپ نے یہی کہا خدا تیرا بھلا کرے میرے اور عیوب حضور میں خود آپ کی بارگاہ میں لکھتا تاکہ آپ خود کرم نوازی فرماتے نظرِ عنایت فرماتے اور میری رہنمائی فرماتے تو حباب زیوکار اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن دو کاموں کے کرنے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں وہ کام تو ایسے ہیں کہ جن کو عیب نہیں بلکہ اگر ان کو ہم اپنائیں گے ہر مسلمان اپنائے گا بالخصوص آستانوں کے ساتھ ریلیٹڈ احباب صاحب زادگان پیرانے ازام ان دو کاموں کو اپنا کر زندگی گزاریں گے تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آجزی اور ان کے ساری میں اضافہ ہوگا غرور اور تکبر ہتم ہو جائے گا اور آستانوں سے کوئی بھی شخص متنفر نہیں ہوگا